اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا مارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے سوائے چاند ایک علماء کے صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقید ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناگ پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناگی کاٹ دیں لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط ریزرڈ نکالا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا اہل سنت نے اہل تشیعوں نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے تشریح کے طور پر لفظی طور پر یہ ترجمہ نہیں ہے لفظی طور پر خاتم مہر کو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچتا اللہ کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن یہ آیت ناصل کر رہا تھا مجھے بتائیں استغفر اللہ و تعبو علیہ یہ تو قرآن کی آیت میں ویٹن نہیں بیٹھتا دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا اس لیے آیت پوری تو پڑھے اس کا اسلوب بتا رہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یہ بات کرنے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے یہ اس لیے ضرورت پڑھی لوجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے ورنہ تو لوگ اتراز کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ابراہیم کا پڑ پوتا بھی پیغمبر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمائیم تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر اتراز بان سکتا تھا تو اللہ تعالی نے اس اتراز کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں بھلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں سیل آف دا پروفٹ ہے سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگتی تھی آج کل بھی آپ ڈاخانے میں وہ سیل چلتی ہے بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا وہ دکانے بھی ملاوٹ کے اوپر تو اس کے بارے سیل لگا دیتے ہیں وہ سیل آپ توڑیں گے اس کو توڑے بغیر آپ کو تالہ کھول نہیں سکتے تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیمانی کی ہے جسنا غلامت قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا سیل آف دو پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کرنے کے ناؤذب اللہ اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو آبیا پڑھ کے لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا بخاری کے الفاظ ہیں کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریہ کی ابتیاں سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے دو سال کی عمر میں انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لئے اللہ تعالی نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا خدم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ بلکہ وہ تو رسول ہیں رسول بھی عام نہیں اس کی تشریح خود بہاری میں ہوئی ہوئی ہے عبداللہ بن ابی عفیٰ نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو 86 عجری میں فوت ہوئے ہیں حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے اللہ اکبر خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے پھر بھی اگر وام رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے جتنے لوگ گزرتے ہیں اس امارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک اینٹ میں ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے میں نبوت کی مہر ہوں اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اس کے بعد یہ محل سیل جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ کلم توڑ دیتا ہے وہ کلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبیل اسلام کی اگوٹھی والی سیل تھی وہ والی سیل لیتے ہیں مراد سٹیمپ جسے کہتے ہیں دو معنی ہوگئے ایک سیل اور ایک سٹیمپ اگر سٹیمپ بھی لیں تو وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہا جاگے لگتی ہے جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے پکڑا جائے تو یہ دجال پکڑا گیا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور الاسلام وہاں مورے لگا لگا کے اپنے بعد پیغمبر بھیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں اعوذ باللہ اس کا کوئی دور دور تک اچھا لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں کا جواب دیں سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر باقیوں نے تو صرف گالیاں نکال لی ہیں جی وہ ٹائلٹ میں مر گیا اور فلان جگہ مر گیا یہ علمی بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کی ہے علمی بات کریں ہم نے علمی جواب دیئے اس وقت پلینٹ ارث پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دے میں دو نہیں کہہ رہا ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیومنیوں کی کر رہی ہو یا بریلمیوں کی ٹی ایل پی کر رہی ہو ختم نبوت کے نام پہ انٹی کادیانی ہے ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ ہائے 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 اشرفی رسول اللہ اے زخم میں تو اڑا چلنے ہیں بار بار چلنے ہیں تو اڑے اببے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورز کرن تہت تسی نال وہ ختم نبوت دا نسوید نو ختم نبوت تو اڑا کے لینا دینا خود ڈاکو ہے آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں آپ غلامت کادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں اس نے بابوں کے یہ سارے کلمیں کوٹ کی ہیں شیخ احمد سرندی کی بارتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کی ہیں کہ میں اولوالعظم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگرے ہزار سال کا مجدد ہوں اور جو جو وہ ارشادات فرماتا رہا ہے انورٹڈ کاماس کے اندر وہ اس نے کوٹ کی ہیں کشتی نوس کی کتاب پڑھیں بازید بستامی کے دعوے تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے تو اسی سبحانلہ پڑھو اور دوسرا کہی ہے شراب ہے تو اسی لانتا بیجو اور دونوں ایک جیسے ہی ہو یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد چھوڑ دیں یہ انہوں نے دھوکے دیئے میں اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے ارزرڈ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ ارزرڈ نکلتا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفیظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے ارزرڈ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوِ طبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہلِ مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ جو سورة تاہہ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور وہ نا صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے حرون علیہ السلام تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا حضرت علی مولا علیہ السلام اور دوسرا نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرون تھے اس لیول کے اوپر صحابہ اکرام میں سے اہلِ بیعت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے حرون کی موسیٰ سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں تے غلام آمد کا دیانی دجال تے شہی کوئی نہیں کیونکہ میرے علی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرہ کا دیان ہی تے شہی کوئی نہیں یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے ذہنی نکالا تھا ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں اس حدیث کو کہ جی نبی الاسلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کی ہے نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم اس کو اممتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں نا اممتی نبی ہونے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے بلکل مانتے ہیں پھر آپ احران ہوں گے پھر یہ بیج میں چول شاہ کہا سے تم نے داخل کر لیا تو کہیں گے نا یہ امتی نبی ہے تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی حرون کی جگہ تھا نبی الاسلام کے لیے جیسا کہ حرون موسیٰ کے لیے تھے مجھے بتا ہے اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے حضور کا ساتھی بھی آپ کے آل البعیت میں سے آپ کا دماد جنتی عورتوں کی سردار کا خاند آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی ان سے چلنی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہ یوم الدین وہ نسل بیسے چلنی وہاں سے وہ تو امتی نبی کوئی نہیں تو بعد بارے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کوئی ریزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فطرہ کھڑا کیا اور اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں بابوں نے صوفیوں نے جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگا ہوگی سامنے آتا ہوں وہ پھر ننگا ہوگی سامنے آگیا وہ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا ہے اگر وہ نبی کا لفظ رہنہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ پارٹیاں ہے نا موجود آٹھ تک موجود ہیں مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں